گفتگو کے صلیقے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازے بیان سیکھ رہے ہیں ان کا گفتگو کا طریقہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اسی کو آگے لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مالی مدد طلب کی چنانچہ آپ نے جو کچھ اس وقت مجود تھا اسے دے دیا پھر نرمی سے فرمایا عرابی کیا میں نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا سوری اور پھر نرمی سے پھر فرمایا عرابی کیا میں نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا اس پر اس نے بھونڈا سا جواب دیا نہیں آپ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا یہ اہمکانہ جواب تھا جو کسی صابعہ جو شخص آپ کی مدد کر رہا ہے سخی ہے اس کو دینا مناسب نہیں ہوتا اس پر مسلمان غصہ ہوئے اور اسے مارنے کا ارادہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف بڑھے اور عرابی کو نرمی مہربانی اور مسکرات سے بلایا اور کچھ اور بھی اتا کیا پھر فرمایا کیا میں نے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا تو عرابی نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا جی ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اچھے خاندان اور قبیلے والی ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے پہلے جو باتیں کی اس کی وجہ سے میرے ساتھیوں صحابہ کے دلوں میں تمہارے بارے میں نرازگی پیدا ہوئی ہے سو اگر تم پسند کرو تو ان کے سامنے بھی اسی طرح کو جس طرح میرے سامنے تم نے کہا تاکہ ان کے دلوں میں تمہارے متعلق نرازگی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے اس نے کہا جی ہاں اگلے دن وہ عربی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آیا اس وقت آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان اس وقت آپ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عربی کو جو کچھ کہنا تھا وہ اس نے کہا پھر ہم نے اس کو مزید دیا تو عربی راضی ہو گیا پھر آپ نے اس کی طرف نظر ڈالی تو عربی نے کہا جی ہاں اللہ تعالی آپ کو جزائی خیر دی آپ اچھے خاندان اور اچھے قبیلے کے فرد ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس عربی کی مثال ایسی ہے جیسی ایک آدمی کے پاس اونٹنی تھی جو اس سے بدک کر بھاگنے لگی لوگوں نے جب دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑے لیکن ہنگامے سے وہ اور زیادہ بدکنے لگی اس پر اس کے مالک نے ان لوگوں کو پکار کر کہا تم لوگ میرے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ کیونکہ اس کے متعلق میں زیادہ بہتر جانتا ہوں چنانچہ اس کا مالک اس کے طرف بڑھا اور زمین پر سے تھوڑی سی گھانس اٹھائی اور اسے دکھاتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے قریب بھلایا یہاں تک کہ وہ قریب آ کر بیٹھ کی تو اس نے اس پر کجاوہ کسا اور سوار ہو کر روانہ ہو گیا اگر میں تم لوگوں کو اس آدمی کی گفتگو پر رد عمل سے نہ روکتا تو تم اسے قتل کر دیتے تو یہ دوزک میں چلا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی بنا پر تو ہم مشتہل کر دیتے ہیں کوئی والد سے بدتمیزی کر رہے ہیں ہم بجائے اس کو علیہ دا بلا کے تحمل سے سمجھانے کے بجائے وہاں کھڑے ہوئے کہتے ہیں ناخلف بے ہدایتہ اس کو اور غصے میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں اس کی انسلٹ پر انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی میں معاملے میں دیکھ لیں اب آپ کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو اس بات کو سامنے رکھئے گا کہ بدگنے نہ دیں اللہ کے بندوں کو بھٹکنے نہ دیں اللہ کے بندوں کو ہمارے یہاں سے کہتے ہیں نکل جاؤ کافروں ہماری مسجدوں سے یا بدتیوں ہماری مسجدوں سے اسی طرح بے پردہ عورت کو ہم اسی طرح ظلیل کرتے ہیں تبلیغ کرنے کی حکمتیں سیکھیں اور گھر میں بھی آپ مبلغی ہیں آپ کو اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لانے کیلئے یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہئے انہیں ہر وقت کرٹیسائز اگر آپ کریں گی تو بھٹکیں گے اور آپ سے دور بھاگیں گے اس لئے انہیں پیار سے محبت سے شفقت سے اس راستے پہ لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنگِ بدر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حباب بن منظر نے اس مقام کو قیام کے لئے مناسب نہ سمجھا اور اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہاں اترنا اللہ کی طرف سے وحی کی بنا پر ہے یا اپنی رائے اور جنگی چال کی وجہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی رائے اور جنگی چال کی بنا پر ہے اس پر حباب نے اشارہ کرتے ہوئے کہ کہ مسلمان بدر کے کونے کے قریب چلے جائیں وہاں پر حوز بنائیں جنگ کے دوران پانی استعمال کریں اور مشرقوں کو تمام کونوں سے بتخل کر دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حباب تم نے اچھی رائے زائے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لیا نیچے کی طرف اترے اور بدر کے کونوں پر پڑھاؤ کیا اب یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بہترین بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے لیکن اپنے ایک صحابی کی رائے کو بہتر کہتے ہیں اور ان کی رائے بھی عمر کرتی ہیں ہمیں تو اگر لیڈرشپ مل جائے تو پھر تو ہم کسی دوسرے بات کی بات سننا بھی قبول نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنی رائے اور کوئی مشورہ دے ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ پھر شوہر اور بیوی آپس میں دور ہوتے ہیں بچے ماں باب سے دور ہوتے ہیں بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائی دور ہوتے ہیں بہنوں سے بھائی دور ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا رائے کوئی کسی سے مشورہ نہیں لینا چاہتا اور ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ان کا ایک صحابی جب مشورہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہاری رائے مجھے بڑی پسند ہے اور اس کا جنگِ بدر میں بہت فائدہ بھی ہوا غصوہِ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کی طرف توجہ کر کے فرمایا قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی نا کیا وہ وہی کے ذریعے فیصلہ کر سکتے تھے نا یا پھر وہ خود پیغمبر تھے وہ اپنی رائے سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے تمام اپنے صحاب سے پوچھا اس پر مختلف نکتہ ہائے نظر سامنے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے قبیلے اور خندان کے لوگ ہیں انہیں زندگی باقش دیں اور انہیں توبہ کے لئے ترغیب دیں شاید کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرمائے حضرت عمر نے رائے دی یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو چھٹلایا ہے اور آپ کو اپنے وطن سے انکالا ہے سو ان کی طرف آگے بڑھئے اور ان کی گردنیں اڑا دیجئے عبداللہ بن روحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جس وادی میں قیام پذیر ہیں یہاں لکڑیاں بہت ہیں لہذا لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر آگ بھڑکائیں اور پھر انہیں اس میں ڈال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سن کر خموشی اختیار کی اور ان لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا پھر اٹھے اور اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کریں گے بعض نے کہا کہ عمر کی بات مانیں گے اور کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ بن روحہ کی بات اختیار کریں گے تھوڑی دیر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بارے میں بعض لوگوں کی دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ دوس سے بھی زیادہ نرم ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی دلوں کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ وہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اے ابو بکر آپ کی مثال حضرت عبراہیم علیہ السلام کی معنی دے کہ انہوں نے کہا جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کریں تو تو یقیناً ترگزر کرنے والا اور مہربان ہے اور عیسی علیہ السلام کی طرح جب انہوں نے کہا اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو آپ کے بندے ہیں پہلی صورت عبراہیم کی آئیتی آپ صورت مائدہ کی میں پڑھنے ہیں آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالی بردانہ ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح جب انہوں نے کہا اے میرے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ وہ ایمان لانائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھنے سورت یونس کی آئیت ہے اور نو علیہ السلام کی طرح جب انہوں نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا ہودیبیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سفیر سال بن عمر سے اسی بات پر اتفاق کیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں تاکہ عرب اسی طرح کی باتیں نہ کریں کہ مسلمان بزور قوت بازور مکہ میں داخل ہو گئے ہیں جب عمر بن خطاب نے اس طرح کی صلاح کا تذکرہ سنا تو ابو بکر کے پاس آخر کہا اے ابو بکر کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انہوں نے جواب دیا وہ ضرور ہیں پھر کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ابو بکر نے کہا کیوں نہیں پھر کہا کیا وہ مشرق نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں مشرق ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ذلت برداشت کریں ابو بکر نے فرمایا اے عمر بات تصریف کر لو کیونکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ عمر آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں پھر کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں پھر کہا کیا وہ مشرق نہیں ہیں آپ نے فرمایا ضرور ہیں اس پر انہوں نے کہا تو پھر اپنے دین میں زلت کیوں قبول کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ وہ اس کا رسول ہوں میں اللہ کی خکم کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی باتوں پر نہ پسندید کی کا اظہار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے جرہ کرنے والے مجھ سے سوال کرنے والے میرے فیصلوں پر اتراز کرنے والے تنقید کرنے والے میں ہونا لیڈر کوئی ایسی بات نہیں کی انہیں مطمین کیا اور مسلمانوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کی وجہ سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی پھر وہی حضرت عمر ہے کہ جب انہیں اس صلح کی حکمت جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا معلوم ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کہ میں کیوں جذباتی ہوا میں کیوں ہموشنل ہوا میں نے کیوں جیرہ کی میں نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مانگے وہ بہت روتے تھے بہت اس چیز پہ کہ یہ اللہ مجھ سے نراض نہ ہو گیا اور میں نے اللہ کے نبی کو کیوں پوچھا لیکن انہیں کسی نے ملامت نہیں کی سب نکا انسان ہیں جذباتی ہیں دین سے محبت کرتی ہیں طاقت ہوا رہے ہیں بہادر ہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے لیکن وہ حکمتیں جب انہیں معلوم ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ نبی کی اس بات میں کتنی گہری حکمتیں تھی اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اپنے گفتگو کے انداز میں نہائیت سوزو وداز والے پاتے ہیں اور اپنے مخالفین کے لئے نہائیت وسیع و ضر اور کشاردہ دل دیکھتے ہیں نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں نہائیت امدہ نمونہ ہے اس میں حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی آ کر آپ کو ایک طرف لے جا کر اپنی عرض بیان کرنا چاہتی تو کرتی تھی یہ بخاری کی روایت ہے تو یہ چند باتیں دوبارہ آپ کے کوش و گزار کیا اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق پہ کافی لیکچرہ کو میں نے کوشش کی بتانے کی دوبارہ چند باتیں اسی لئے دورائیں کہ جب تک ہم قرآن اور صرف نبی نہیں پڑھ سکتے ہمارا اخلاق اس جگہ کوش نہیں سکتا تو پڑھیں ان واقعات کو دیکھیں اس میں سے نتیجہ نکالیں اور دیکھیں کہ اللہ کی نبی کتنے خوبصورت اخلاق کے مالک تھے اور ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی اسی اخلاق کے مالک ہوں اللہ تعالی ہمارے اخلاق پہترین کر دے اللہ تعالی ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم نے اپنی بات اخلاقیوں سے لوگوں کو دین سے دور کر دی ہے یا اللہ تعالی ہم جس سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں تک توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں بلاند کریں اور وہ تمام حکمتیں جانیں جو تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدکا نشد اللہ علیہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ